موسیقی 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 یہ بلکل خستہ ہو چکا ہے یہاں پہ سٹاپ کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے ناظرین السلام علیکم کہتے ہیں کہ بیمار کا حال کچھ اچھا نہیں اور اگر ہم واقعی طور پر بیماروں کے حال کی بات کریں تو بیماروں کا حال صحیح مانوں میں اچھا نہیں جہاں کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لرکا ہے وہیں وادیہ کشمیر کے اندر بھی سہت کے حوالے سے طبیعت کی اگر بات کرتے ہیں تو محکمے کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک ٹھاک نظر نہیں آتی اور جہاں کہیں پر بھی طبیعی داروں پر نظر پڑتی ہے تو کوئی نہ کوئی کمی ضرور دیکھنے کو ملتی ہے اس حوالے سے مختلف علاقوں سے الگ الگ ریپورٹس آتی ہیں کہیں پہ سٹاف کی کمی ہے تو کہیں پہ مشینیں ہیں تو ٹیکنیشنز نہیں ہیں کہیں پہ بلڈنگ بنی تو ادوری چھوڑ دی گئی اور کہیں پہ اگر مکمل بھی کی گئی تو محکمے کے سپرد نہیں ہوئی یا محکمہ اسے اورٹیک کرنے میں کسی بھی طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیتالال سے کام لے رہا ہے فنڈز کی کہاں پہ کمی آ رہی ہے یہ معاملہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے کیونکہ مختلف ہسپتالوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ رنگ روگن کر کے انہیں چمکا تو دیا جاتا ہے ہسپتال ڈیولوپنٹ فنڈ کے اندر لیکن کیا سہولیات واقعی طور پر وہ ایویلیبل ہیں یا نہیں ہیں یہاں جب ہم بات کرتے ہیں آج اکیسویں صدی کی تو اس میں ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکیسویں صدی نے دنیا پہ رہنے والے انسان کو ایک بڑا سبق دے دیا اور سبق دیا کہ اگر آپ کتنے بھی ہواوں میں اڑنا شروع کر دیں ہواوں پہ کمکیں لگا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ چاند ستاروں پہ جا کر کے گھر بنانے کی بات کریں لیکن اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ کا حال بھی اچھا نہیں رہے گا کوویڈ نائنٹین کے چلتے جب صورتحال بدلتی گئی تو پوری دنیا کی آنکھیں کھل کے رہ گئی اور وہ آنکھیں بھی کھلی جو دکھنے میں تو کافی زیادہ چھوٹی تھی لیکن جب حالات نے ان کو اپنی چپیٹ میں لیا تو انہوں نے بھی ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیئے اس طرح سے اس چیز کا بھی اندازہ ہو گیا کہ جب ہم کسی ہاسپل کی تعمیر کرتے ہیں تو اس میں آئی سی یوز بناتے وقت ہم ایک یا دو وینڈلیٹرز وہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور جہاں لگتا ہے کہ اس مریض کے لیے وینڈلیٹر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اسے ہٹا کر کے دوسرے مریض کو اس پہ چڑھا دیتے ہیں لیکن کوویڈ نائنٹین نے جب اپنی بدلما صورتحال دکھائی تو ایسا لگا کہ ہر اسپتال کے اندر کم سے کم دس وینڈلیٹرز کا ہونا انتہائی اہم ہے اور یہ ضرورت اس وقت آن پڑی جب پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج کھڑا ہو گیا کہ ہم کس پرکار سے اپنے کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس کا علاج کریں کیونکہ اس میں جب ڈبل نمونیاں ہو جاتا ہے ریسپیریٹری کی سب سے بڑی پرولمز ہو جاتی ہے آکسیجن سیلنڈرز بھی کام نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد مجبور ہو جاتے ہیں اس کو وینڈلیٹر کا سپورٹ دینے کے لیے اس حوالے سے کئی انویشنز بھی آئیں دنیا کے اندر بھی کئی لوگوں نے بڑے بڑے وینڈلیٹر بنا کر کے اسپتالوں کے حوالے کیے اور کئی جگہ پر لوکل سطح پر بھی جو ہمارے انجینئرز ہیں جو انویٹرز ہیں انٹرپینرز ہیں انہوں نے بھی کوشش کی کہ وہ اپنے کمال فنر کا کچھ نہ کچھ نمونہ دکھائیں اور اس طرح سے ایک وینڈلیٹر سے چار چار وینڈلیٹر چلانے کی بات بھی کی گئی لیکن کیا واقعی وینڈلیٹر سے ایک آدمی کو واپس صحیح سلامت اتارا جا سکتا ہے کہتے ہیں کہ اگر وینڈلیٹر پر زیادہ دیر آدمی کو رکھا جائے تو اس کے لنگس جو ہیں وہ بھی ڈمیج ہو سکتے ہیں کیونکہ ضرور نہیں ہے کہ مشین آپ کو وہ ساری چیزیں دی جو ایک عام آدمی کو سانس لیتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آرگنز کے ذریعے بخشی جاتی ہیں بیرک ایف آج ہم سہت کی بات کر رہے تھے تو سہت کا حال کچھ اچھا نہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کئی ایسے اسپتال جن کو پہلے کوویڈ نینٹین پیشنٹس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ کئی ڈاکٹر صاحبان بھی اس کی چپیٹ میں آگئے سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ کوویڈ سنٹرز کو اسپتالوں سے الگ کر دیا جائے گا اور اس طریقے سے اسپتالز کو جتنے بھی ہیں ان کو نارمل فنکشن کرنے کے لیے الگ طریقے سے سینٹائز کر کے بزبطہ طور پہ شروع کیا گیا تاکہ عام بیمار جو ہیں وہ اپنا علاج بھی ساتھ ساتھ کروا سکے کیونکہ اگر ہمیں اب زندگی جینی ہے تو کوویڈ کے ساتھ ہی جینی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے امراض ہیں جن کو لے کر کے عام آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی اسپتال کا رخ کرے لیکن کیا علاقائی سطح پر جو پی ایچ سیز بنائی گئی ہیں سب ڈسٹرک اسپتال ہیں کیا ان کے اندر وہ فیسیلٹیز ہیں یا نہیں ہیں اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم مکمل تفصیل سے بات کریں گے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ہم اسپتالوں کی بات کرتے ہیں پی ایچ سیز کی بات کرتے ہیں سب ڈسٹرک ہسپتال کی بات کرتے ہیں اور ایسے اسپتالوں کی بات کرتے ہیں جن کو ہم ٹرومہ سینٹرز کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ یہ ٹرومہ ہسپتال جو ہیں وہ ایسے ہائیویز کے اوپر بنائے جاتے ہیں جہاں پر خدا نہ خاصتہ اگر کوئی سڑک کا بڑا حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی ناغہنی آفت ایسی آجاتی ہے جس میں ایسے مریضوں کو فوری طور پر وہاں پر داخل کیا جائے جن کو یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طبیعی سولیات پہنچائی جانی چاہیے وہاں پر مشینیں بھی نصب کی گئی لیکن ڈاکٹرز اور عملے کی کمی کی وجہ سے وہ بھی زنگ آلود ہو رہی ہیں اور کئی جگہ پر اسپتال بنائے بھی گئے ہیں تو ان اسپتالوں کی صحت کچھ اچھی نہیں ہے آپ کو یہ بات بھی بتائے دیتے ہیں کہ کئی جگہ پر سرکار نے کروڑوں روپے کی لاغت سے نئے اسپتالوں کی تعمیر شروع کر دی اور اس طریقے سے لوگوں کو یہ لگا کہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں شاید اب علاج کی سہولیات بھی گھروں کے نزدیک ہی فراہم ہوگی اور دور جدید میں انہیں کئی کئی میل دور جا کر کے سب ڈسٹرک اسپتالوں کا یا زلہ اسپتالوں کا چکر نہیں کٹنا پڑے گا شاید نارمل ڈلوری کا معاملہ آ جائے یا کوئی چھوٹا موٹا معاملہ آ جائے یا چھوٹی سرجریز آ جاتی ہیں جس میں گال بلیڈر کی سرجری آ جاتی ہے یا اپینڈیکس کی پرولم ہو ایسے معاملات کو لے کر کہ شاید ان کا علاج اپنے گھروں کے نزدیک ہی ہوگا لیکن اس حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر ہم چاندلوانی گام ٹنگ مرک کی بات کرتے ہیں تو وہاں تقریباً پندرہ سال پہلے ایک اسپتال کی دو منزلہ امارت بنی رنگ روگن ہوا ٹائلنگ ہوئی پانی کی فٹنگ ہو گئی بجلی تک وہاں پر پہنچی بلڈنگ مکمل تیار ہو گئی اسپتال کے نام پر بلڈنگ بنائی گئی لوگوں سے ووٹ بھی لیے گئے لیکن آج تک وہ بلڈنگ اسپتال کے لیے استعمال نہیں کی گئی اور اس طرح سے وہ آج اپنی خستہ حالی بیان کرتی ہے جیسا آپ ہمارے ٹی وی کی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں نے وہاں پر مطالبہ کیا کہ اگر اس کے لیے اتنی سارا پیسہ خرچ کرنے کے بعد رقم کسیر خرچ کی گئی تو یہ بلڈنگ جو ہے اسپتال کے لیے فوری طور پر کیوں نہیں دی جاتی اور لوگوں کو سہولیات کیوں نہیں بہم رکھی جا سکتی اس کے ساتھ جڑے ہوئے تقریبا چالیس دہات جن کی آبادی تقریبا پچاس ہزار کے لگ بگ ہے ان کی یہ امید جگ اٹھی تھی کہ زیادہ بارشوں پانیوں کی وجہ سے جو دکتیں ہوتی ہیں شاید آپ انہیں نہیں اٹھانی پڑیں گی لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ آج تک وہ بلڈنگ تشنا طلب ہے کہ اس میں کوئی سہت مہت میں کہاے ٹیک اور کرے لیکن نہیں کیا اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بات بھی بتائے دیتے ہیں کہ جب ہم نمبل نار کی بات کرتے ہیں جب ہم دیگر علاقوں کی بات کرتے ہیں بابا رشی کی بات کرتے ہیں چوٹی پتری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی سہت کا حال کچھ اچھا نہیں ہے اور اس طرح سے اگر وہاں پر کوئی ڈسپنسری بنائی بھی گئی تو ایسی جگہ پر قائم کی گئی ہے کہ واقعی طور پر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھلا مریض کہاں پر بیٹے اور ڈاکٹر کہاں پر ٹکے اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحبان بھی وہاں جاننے کے لیے راضی ہوتے ہی نہیں ہیں یا بہکمے کے پاس اتنا سٹاف ہے ہی نہیں کہ بیجے لوگ پریشان ہیں وہاں کے لوگ کیا کچھ کہتے ہیں آئیے پہلے آپ کو سناتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بیجا ہے لیکن ہم اس سے متوائن ہی نہیں ہے آپ اپنی چنل کے وزاد سے بیوز صاحب کے لیے بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمارا مسئلہ جو ہے اس پریمیر ہیلسانٹ کا یہ حال کیا گیا ہمارے یہاں صرف ایک فارمیسسٹ یا این او سی یہاں پہ تائنات ہوتا ہے جس سے ہمارے ملپ مشکلات کا اضالہ نہیں ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی بار لیو پر ہوتے اس کا بھی مدوادل نہیں ہے جب کوئی وہ لیو پر ہوتا ہے اس دن سینٹر باندھ رہتا ہے ستاپ کی بھی کمی ہے اگر محملی سر کا درد ہو محملی خروچ آئے گا اس کے لیے بھی ہمیں چودہ پندرہ کلومیٹو دور جانا پتا ہے ہونے چاہیے ستاپ ہونے چاہیے جس میں کی مڈیکلہ سٹنٹ ہونا چاہیے یا باقی اس میں ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے ہمیں پرابلم ہوتے اگر کسی کی مائنر انجری بھی ہو جائے ہم یہاں پر اس کو یہاں پر اس کو ٹریٹمنٹ نہیں پہنچ سکتا ہے اس کے لیے ہمیں یا تو کلن طرح جانا ہے یا تنگ مرک جانا ہے تنگ مرک جانے کے لیے جی ہاں ناظرین بات کر رہے تھے ہم اسپطالوں کے حوالے سے تو اسپطالوں کے حوالے سے ناظرین آپ کو یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد یہ امید جگ اٹھی تھی کہ باقی اسپطالوں کے درجے بھی بڑھائے جائیں گے جو سب ڈسٹرک اسپطال ہیں انہیں شاید اب ڈسٹرک اسپطالوں کے درجے کے نزدیک لیا جائے گا کیونکہ زلہ اسپطالوں کو اکثر جگہ پر میڈیکل کالیجز اور اسپطال کا نام دیا گیا اور اس طریقے سے جہاں آئی ایم کی آئی ایم ایس کی بات ہوتی ہے اور بڑے بڑے اسپطال بنانے کی بات ہوتی ہے یہ لوگوں میں امید جگ اٹھی تھی کہ سہت کے شعبے کے حوالے سے اب ہماری وادی کشمیر میں بھی بڑی ترقی دیکھنے کو ملے گی اور لوگوں کو بڑی راحت نصیب ہوگی لیکن اس حوالے سے آپ کو یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہم کنگن کی بات کرتے ہیں کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم نے کنگن پر تھوڑا اس لیے فکس کیا کیونکہ وہاں پر کئی جانوں کا نقصان ہوا اور پرسوں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پانی کی نہر میں بہ کر کے پھر ایک بچہ جو کرکٹ کھل رہا تھا پانی پینے کے لیے نہر کی اور گیا فسلن ہوئی اور بہ گیا اور اس کے بعد اس کی لاش ہی ملی اسی طریقے سے آپ کو گگنگیر کے اس پل کے بارے میں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اس کی کچھ تصاویر آپ کو دکھائے دیتے ہیں کہ سرکار نے اسے چھپانے کے لیے اور خبروں سے بچانے کے لیے کچھ سلیپرز تو اس پہ لگائے لیکن کھڑے اس میں اتنے بڑے ہیں کہ اگر کسی جانور کا پیر اس میں پھنچ جائے یا بچہ کا پیر پھنچ جائے تو غیر ممکن ہے کہ اس کی جان بچ پائے پتہ نہیں کیوں سرکار پیسے اس انداز میں اس پہ خرج کرتی ہے کہ کوئی بھی جانی نقصان کبھی بھی ہو سکتا ہے سی او جو سونا مرک ڈیولورپنٹ ایتھارٹی ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ اس کی طرف فوری طور توجہ دے چونکہ ہم کنگن کی بات کر رہے ہیں تو کلن کی بات کیوں نہ کی جائے جہاں پر ایک ڈسپنسری کو میاں الطاف جس دور میں سن 2008 کے بعد وزیر السہت بنے اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی وزارت کے دوران کئی بڑے فیصلے لیے کہ اپنے دور دراز علاقے میں جہاں سے لوگ یوسمرگ بھی جاتے ہیں اس کے بعد لدہ کا راستہ بھی پڑتا ہے ایسے علاقوں میں اسپطالوں کی اشد ضرور تھی اس حوالے سے انہوں نے ایک پی ایسی کا وہاں پہ سنگے بنیاد رکھا اس کے بعد اس پہ کام شد و مد کے ساتھ جاری ہوا اور یہی وجہ تھی کہ اسپطال پہ جو کام بنایا گیا ایک خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ اس بلڈنگ کو تیار کرنے کا فیصلہ اس کو سرکار نے لیا اور کام شد و مد سے جب جاری ہوا تو ایک منزل لگ بگ مکمل کر دی گئی لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ کام بعد میں ادورہ چھوڑ دیا گیا کیونکہ سرکار چلی گئی تھی سرکار کے جانے کے ساتھ ہی منصوبہ کہاں گیا کروڑوں روپے جو اس بلڈنگ پہ لگائے گئے جتنی زمینوں کے پائے کی گئی آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بلڈنگ بلکل تیار نہیں ہو پا رہی ہے کیوں کام رکا ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ اب ڈیویجنل کمیشنر کشمیر نے کچھ دن پہلے یہ فیصلہ لیا کہ وہ اس حوالے سے بڑے اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں اور اس بلڈنگ پر دوبارہ لنگویسٹک سکیم کے تحت کام شروع کرنے کی بات انہوں نے کی ہے لیکن کیا واقعی طور پر ان کا کہنا یہ مان لے ہم کہ کام شروع کیا جائے گا کیونکہ اس وقت سیزن ہے کام شروع کرنے کا اس کے بعد موسموں کے مزاج بدل جائیں گے شاید کام پھر نہ ہو سکے اور یہ سارا پیسہ جو ہے ضائع ہو رہا ہے جیسے ہم نے چاندلوانی گام کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ناظرین کرام آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے جب ہم نے بات کی اپنے نمائندے گولانوی رینا سے تو وہ اس کو ہمارے ساتھ لائن پہ جڑ چکے ہیں گولانوی رینا اب تک ہماری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے رینا بتائیے کیا کچھ پوزیشن ہے کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کلن کے ڈسپنسری کو لے کر کے جو پی ایسی ہے وہاں پہ جی شاید صاحب یہ کلن جو کلن سونامرک ہے یہاں پہ جب میاں آلطاف صاحب دوہزار آٹھ کے بعد ہلتھ ملشہ بن گئے اس کے بعد میں انہوں نے بہت سارے جگہوں پہ اس راستے پہ کہیں پہ ڈسپنسری کہیں پہ پی ایسی کے سنگ بنیاد رکھیں جی جس میں سے کلن ایک علاقہ ہے یہ یہاں پہ ایک پرینلی ہلتھ سینٹر کا جو امارت ہے اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی کیونکہ یہ اس لیے رکھی گئی تھی کہ ایک تو اس علاقے کی بہت ساری آبادی ہے اس سے جڑے بہت سارے گاؤں ہیں اور یہ سری نگل لے ہائی وے پہ ہواکہ ہے جہاں سے لڈاک کی طرف جانے والے لوگ یا ڈرکس ہوں یا یہاں پر جو امرنات یادہ شروع ہوتی ہے اس کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے بہت زیادہ تھی تو دوہزار آٹھ میں اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے اس کے بعد میں پھر اس کا بات زیادہ طور پر دوہزار جہرہ سے کام شروع کیا گیا ہے اور دوہزار تیرہ تک اس پر کام بلکل جاری تھا اور اس کے بعد اچانک ہی اس کا کام بند کر دیا گیا ہے جی تو اس کے بعد آج تک اس پر کوئی کام چالوں نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ جو امارت ہے وہ بلکل خستحال ہو چکی ہے جی یہاں کے لوگوں سے جو ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ جو خستحال کی پرانی بلڈنگ جو ہے وہ بھی بلکل خستحال ہے وہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے جس میں چھے روم ٹوٹل ہے اور تین روم جو ہے تین روم میڈیکل سٹاپ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں نائٹ سٹے کرتے ہیں وہاں پر اور ایک میں اوپی ڈی رکھا گیا ہے اور ایک میں ڈینٹل رکھا گیا ہے اور دوسرے میں وہاں پر وارڈ رکھا گیا ہے اور وہ بلڈنگ بھی پوری طرح سے نیمتی بھی عملہ ہے ان کو بھی کافی مشکلات پیش آ رہے ہیں جی تو لوگ آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر جو سرکار تھی جو سابقے سرکار تھی ان کے دور میں جو اس پروجیکٹ کو ہاتھ میں لیا گیا تھا اس کے بعد میں جب سرکار چلی گئی تو اس کے بعد میں اس امارت کا کام بھی بلکل بند کر دیا گیا جی یہی ہے کہ گورنمنٹ اگر ایک ہوتی ہے اس کے دور میں کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کیا جاتا ہے پھر وہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے اس کے بعد میں دوسری جگورنمنٹ آتی ہے تو اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتی ہیں لیکن اس کا سارا جو کمازہ ہے وہ عوام کو ہی بگت نہ پڑتا ہے آج جو کولنمنٹ میں سب سے اگر پروجیم ہے وہ ہمارے ہسپٹر کی دوہزار پیرا میں پہلے بار سرگی دنیا اس وقت کے تک اس کا کام شد امت سے جاری تھا نہ جانے کن جو حد کی بنا پر کام روپ پڑا جس کی حالات آج آپ کے سامنے ہیں ہمارے ہسپٹرال کی حالات یہ خستہ ہو چکا ہے اور اگر اس کی طرف جلد از جلد جان نا دیا گیا تو یہ زمین بھوز ہو جائے گا تو مچنو آدل بچھو اس کولنو پروزنوال لگ بگ گئی دا ہوئی رہی یا تھا ہسپٹال بانے میندی مگر اگر ایس مچھو پوپولیشن حساب ایری اکو تا بول چھو لگو دا پیچی سینٹر چھو ہوں کسیت فانکشن کران مگر تچو باریہ جات لوڈ تچو فیسیلیٹی ایویلی بل که اگر لکیٹ مکٹ که دلیویری چھو گستان چھوڑا کمپلیکیٹی چاہاں سری نگل گسو تا شمای کس پتا کوبیڈ نائنٹین حساب مچھو مچھو مچھکل گیا سانت باریہ جات پیشن دوار بات تو بے دویم چیز چیز غدر مچھو کولان ریل پیٹ سنم مرکتا چاہاں مچھو پوپولیشن ایت ایری مگر آس باوجود تا مچھو صرف چکیان تو آپ کی وہاں پر متعلقہ پانچیا سرپنچ سے بات ہوئی کسی سے ہماری وہاں پہ جو سرپنچ صاحبہ ہے ان سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہ انہوں نے بھی کئی بار یہ مسئلہ جو ہے وہ جبتی کمیشنر گاندربل کے ساتھ اٹھایا ہے اور انہوں نے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کو آگے تک پہنچائیں گے سرپنچ سے بات ہوئی کسی سے بات ہوئی کسی سے بات ہوئی کسی سے بات ہوئی شو 찾아-میتی مکم ماروڜ پہنچ تک دایا یہ کسی سے چیز کو مشروعا کا ا torment choکкую Markla لیکن یہ کسی لگے اور اس کا سارمک مطلب ہے مجھ biosوجوجن کے ساتھ میں یہ ساتھ میں بات ہوئی کسی سے بات ہوئی کنس کسی سے بات ہوئی sendo شعر بے دار موسیقی تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایپٹی کمیشنر سے کہ اس امارت پر کام پھر سے شروع کیا جائے گا جس سے لوگوں میں یہ امید جا گیا ہے کہ آپ شاید اس امارت پر بلکل دوبارہ کام شروع ہوگا جی تو ٹرومہ ہسپریل کا کیا حال ہے وہاں پہ شاید صاحب جو گونڈ ایریا ہے جی گونڈ ایریا میں ایک پریمیر ہیلس سنٹر ہے تو وہاں پہ دوہزار نو میں ایک آپریسنگ تھیلٹر بنایا گیا اس میں لاکھوں روپے کی مشینری بھی لائے گئی لیکن اس کے لئے جو عملہ چلانے والا ہے اس کو آج تک وہاں پہ بلکل دائنات نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے وہ مشینری بھی اب اس پہ بلکل وہ زنگ آلودہ ہو چکی ہے جی 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 وہ اس لئے وہاں پہ رکھا گیا تھا اس لئے وہاں پہ وہ حفظیم تھیلٹر بنایا گیا تھا کیونکہ یہ ایریا جو ہے گھنیون سے لے کے سربل ایریا تک ہے تو یہاں کے لوگوں کو اگر موملی سے کوئی سرجری کرنی ہوتی ہے اس کے لئے ان کو یا تو سرینگر کا رکھ کرنا پڑتا ہے یا گاندربل کا رکھ کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ جو جو جلہ ہے جو جلہ پہ تو عام طور پر ایکسیڈنٹ تو ہوتے رہتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اور وہاں پہ سرینگر پہنچانے کی کوشش کی جا رہے ہیں لیکن ایسے کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے جنہوں جو زخمی ہوئے وہ راستے میں ہی دم توڑ بے تھے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ بنیادی سہولیات کے لیے جس اسپتال کو بنایا تھا جب وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے امباد تو ہونے ہی ہیں بلکل 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 سر تو پھر اسی لئے گھونڈ کا جو ہاسپیل تھا اس کو دوہزار نو میں عمر عبداللہ چیف منسٹر تھے تو انہوں نے اس کی اناغریشن کی تھی تو اسی ٹائم میں انہوں نے وہاں پہ آپریشن تھیڑھ رکھتا تھا اس میں لاکھوں پر کی مشینری جو وہ رکھی تھی تاکہ یہاں کی جو عوام ہیں یہاں کی جو لوگ ہیں یہاں خاص کر جو لداکی طرح لوگ جاتے ہیں یا جو عمرنات یہاں سے جاتے ہیں اگر ان میں سے خدا نہ خاصتہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کم سے کم ان کو تراما ہستال گونڈ میں علاج ملے گا لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ بلکل جو سامان لایا ہے وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے اس کے لئے کوئی عملہ آج تک تائنات نہیں کیا گیا ہے حالانکہ میہ آل تاپ جب ہیلپ میسٹر تھے تو انہوں نے کنگن سے لے کے سونا مرک تک جگہ جگہ دس دس کلومیٹر کے فاصلے میں ہی ہسٹل ڈسپنسری رکھی ہے اور وہاں انہوں نے اپنے دور میں یہاں بہت سارے جو نوجوان پڑے لکھے تھے ان کی برتی بھی کرائی ہے ان کو بھی حضرت میں تاکہ یہاں بلکل طبیع عملہ جو ہے بلکل اچھی طرح رہے تاکہ یہاں جو لوگ ہیں ان کو برباری کے دوران کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے چلیے گولانوی رینا آپ نے بہت اچھی جانکاری دی آپ کے مطابق لوگوں کا حال جو ہے وہ کافی بدحال اس لیے ہے کیونکہ کہیں پہ بلڈنگ ہے تو وہاں پہ ملازمین یا مشینوں کی کبھی ہے اور کہیں پہ اگر ملازمین ہیں بھی تو مشینیں بھی ہیں لیکن بلڈنگ ندارد اس کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں امید کرتے ہیں کہ سرکار اس وشے پہ فوری طور پر توجہ دے گی اور کوویڈ نائنٹین کے بعد جو ایک چلینج اب سامنے آ گیا ہے کہ اب ہمیں اتنی زیادہ جو ضرورت ہے دوسرے شعبوں پہ کام کرنے کی پہلے نہیں ہے بلکہ سب سے اہم اور جو ترجیح والا شعبہ ہے وہ اب سرکاروں کے لیے سہد کا شعبہ ہی ہے امید کرتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین سے جو ہمیں سیخ ملی ہے اس سے پورا سبق لیتے ہوئے سرکار ایسی سبھی بلڈنگز کو جہاں کہیں پر بھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہیں یا کام آدورے چھوڑ دیے گئے ہیں یا کہیں پر اگر بلڈنگ مکمل ہوئی ہے اس کو اوور ٹیک نہیں کیا گیا ہے اس کو ٹیک آور ہینڈ آور کا جو معاملہ ہے وہ فوری طور پر کیا جائے گا چاکہ یہ جب ٹیک آور کر لیں گے اس کا تو اس سے ایک فائدہ یہ آ جائے گا کہ لوگوں کے لیے سوریات پیدا ہو جائیں گی اور عملے کو بھی رات کے وقت ڈیوٹی دینے میں کوئی دکت نہیں ہوگی مشینری بھی نصب ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی اب آپ نے ناظرین کو بتائے دیتے ہیں کہ گولانوی بھی رہنا نے جہاں لوگوں سے وہاں پر بات کی تھی آپ نے لوگوں کی تاثرات بھی سنے آر او انہوں نے جو بات کی تھی سی ایم او جو وہاں پر ہیں گاندربل کے انہوں نے بھی یقین دلایا ہے کہ اس سال اس بلڈنگ کا کام جو ہے ہاتھ میں لیا جائے گا سیمو صاحب جو کولان کی جو بیلڈنگ ہے جو انڈر کانسٹرکشن ہے پریونی ہیلس سینٹر کی تو اس میں جو وہ بلکل ایک سٹوری میں سلیب ڈالی گئی ہے اس کا کام سٹارٹ ہو گیا تھا اس کے بیاد میں پھر اس کا کام دو سال تک جاری رہا اس کے بعد میں وہ کام بلکل بند ہوا تو کیا ہے آپ کے پاس میں ڈیٹیلز پیچھے میں دیوکاپ صاحب نے دورہ کیا تھا وہ سنمرک سے گئے تھے اس نے کام کیوں نہیں چاہتا ہے تو دیوکاپ صاحب نے اس کو دیریکشن آرم سپارٹ دے لی کہ اس کو اس سال لینگوش بوڈرٹس میں رکھا جائے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سال اس کا کام سٹارٹ ہو جائے گا میرے خواہ انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا دیوکاپ صاحب کی دیریکشنز ہے تو اس سے سٹارٹ ہوئی جائے تو سیمو صاحب جو آپ کی پرانی بیلڈنگ ہے پی اے سی کولن کی وہ بلکل خستہ ہو چکی ہے تو اس میں وار بھی ہے اس میں اوپیڈی بھی ہے اس میں جو وہاں کے ایمپلائے ہیں وہ بھی اس میں بیٹھتے ہیں کتنی مشکلات ہیں آپ نے خود بھی جا کر وہاں دیکھا ہوگا وہ بہت زیادہ میں وہ پیجے دکھتا ہونا تھا تھے وہاں خاصی مشکلات سے تھے اس لیے یہ بنائی تھی مگر پتہ نہیں ہے کیوں وہ یہ کام بند ہوا تھا تو مگر اس سال چلے یہ کام جروح ہو جائے گا امید کرتے ہیں کہ سرکار اس پر فوری طور پر کام کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ایک بڑا ایشو آ رہا ہے کہ ٹنگورک سب ڈسٹرک ہسپتال کے بارے میں جس میں بلڈ بینک کے لیے جگہ بھی دی گئی تھی نئی امارت بھی زیر تعمیر ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر اندر شاید اس پر آپ یہ ہے کہ کام مکمل ہو جائے گا لیکن حالا کے آثار و کرائن سے ایسا نظر نہیں آتا ہے لیکن وہاں پر بلڈ بینک کی کمی کی وجہ سے بھی لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سردیوں کے بیچ میں اگر کوئی بھی بڑی مشکل آ جاتی ہے جہاں پر نیشنل یا انٹر نیشنل ونٹر گیمز کے حوالے سے سرکار اس کو کافی زیادہ سرگرم ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئیڈ نوینٹین کے شروعات میں ہی جو کھیلو انڈیا کے تحت ونٹر گیمز کا آغاز گلمرک میں ہوا اور جو آخری مرحلے تک چلی جس میں مرکزی وزیر برائے کھیلکود وہ بھی گلمرک آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہاں پر بڑی بڑی فیسلٹیز رکھی جائیں گی لیکن ٹنگمرک اسپطال کے اندر کئی ایک معاملات ہیں جن کو لے کر کے لوگ پریشان اس لیے ہیں کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ سرکار نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے چاہے وہ بلڈ بینک کے حوالے سے ہے سوفیسٹیک ایڈیڈ مشنوری کے حوالے سے ہے لوگ مانگ کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک سیٹی سکین مشین ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی خدا نہ خواستہ ایسے حادثے کے وقت یا کسی مشکل کے وقت لوگوں کو رات و رات جو سرنگر کی طرف ریفر کیا جاتا ہے یہ ریفرل سسٹم ختم ہو جائے کیونکہ اس کے انڈر آلڈری تقریباً بارہ سے چودہ پی ایسیز جو ہیں وہ آتے ہیں اور خاص کر گلمرک کی بات کرتے ہیں بابر ایسی کی بات کرتے ہیں یہ علاقے اس کے انڈر آتے ہیں جو چھوٹے موٹے وہاں پر ہیل سینٹرز قائم کیے گئے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینے کی سرکار کو ضرورت ہے ہم ڈریکٹر ہیلت سرویسز کشمیر سے گزارش کریں گے کہ وہ ایسے معاملات کی طرف اوری طور پر توجہ دیں اور اس کے ساتھ ہی بہتر ترین ڈاکٹروں کے لیے تائناتی کو بھی عمل میں لائیں تاکہ نائٹ کی ڈیوٹی جو ہے وہ وہاں پہ ہو سکے اور سرجریز کو لے کر کے جو کچھ معاملات سامنے آ رہے ہیں چونکہ آپ کے پاس تھیٹر بھی ہے آپ کے پاس ساری فیسیلٹیز ہیں ایک ڈوپرل رانے کی ضرورت ہے ڈیجیٹل ایکس رے مشین رکھنے کی ضرورت ہے جو آج نکڑوں اور چورہوں پہ پریویٹ لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں تو ہم اتنے بڑے اسپتالوں پر جن پر پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے ان کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی امید کرتے ہیں کہ ایسے معاملات کو سرکار دیکھے گی اور کوویڈ نائنٹین کے بعد جو سہد کے لیے چلنجز ہیں ان پر پورا اترنے کے لیے سرکار تہے دل سے نہ صرف کام کرے گی بلکہ عوام کی رہت کے لیے جو اس کو ڈبلو ایچو کی گائیڈ لائنز ہیں ان پر چلتے ہوئے کوویڈ نائنٹین کے ساتھ ساتھ یہاں کشمیر کے اندر سہد کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے اور اس میں نئی جلا بخشنے کے لیے کام کرے گی اپنا بہت بہت خیار رکھئے اللہ آپ کی سہد کو سلامت رکھے اور محکمہ سہد کی سہد بھی کچھ اچھی ہو جائے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ